ناظرین پاکستانی مشہور فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بزنس کرنے میں رکنے کا نام نہیں لے رہی دی لیجنڈ آف مولا جٹ پہلی پاکستانی فلم ہے جس نے دو سو کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے مگر اب یہ فلم انڈیا میں بھی ریلیز ہونے جا رہی ہے جس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستانی فلم مولا جٹ کا سور اف سیکول ہے جسے اس سال ریلیز کیا گیا مولا جٹ پاکستان کی آئیکونک مووی تھی جس کے کردار مولا جٹ اور نوری نت اتنے مشہور ہوئے تھے کہ اس دور میں فینز نے مولا جٹ کی طرح ہیر سٹائل رکھنا شروع کر دیا تھا جہاں کبھی فینز لنگی پہنے نظر آتے تھے اور کبھی گنڈاسا پکڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے اب اس آئیکونک فلم کے سیکول کو پاکستانی ڈریکٹر بلال لشاری نے بنانے کا اعلان کیا اور ایک بڑے بجٹ کے ساتھ فلم بنانا سٹارٹ کر دی اور جیسے ہی فلم ریلیز ہونے کے قریب آئی تو اس فلم کی ریلیز کو روک دیا گیا اور لیگل ایشوز شروع ہو گئے اوریجنل مولا جٹ کے فلم میکرز نے لیگل ایکشنز لیتے ہوئے کہا کہ اس کے رائٹس ہم سے خریدے نہیں گئے اور نہ ہی پرمیشن لی گئی اور ایک لمبا عرصہ اس فلم کو ریلیز ہونے سے روکا گیا اور فائنلی اس سال اس فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو ریلیز کیا گیا دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستانی اور انڈین مشہور اداکار فواد خان اور مہرہ خان پر فلم آئی گئی تھی جبکہ اس فلم میں حمزہ علی عباسی اور امائمہ ملک بھی شامل ہیں فواد خان فلم میں مولا جٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ ان کے اپوزٹ حمزہ علی عباسی نوری نف کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ فلم انڈیا کے علاوہ اس سال ریلیز کر دی گئی تھی لیکن پاکستان اور انڈیا کے پلٹیکل ایشوز کی وجہ سے نہ انڈین فلمیں پاکستان میں ریلیز کی جا رہی تھی اور نہ ہی پاکستانی فلمیں انڈیا میں ریلیز کی جا رہی تھی مگر اب دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو انڈیا میں بھی ریلیز کرنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں کیونکہ فواد خان اور مہرہ خان کی انڈیا میں بھی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے انڈیا میں زی سٹوڈیو اس فلم کو ریلیز کرنے کی تیاریاں مکمل کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دسمبر 23 کو دی لیجنڈ آف مولا جٹ انڈین سینماوں کی زینت بنے گی جبکہ انڈیا میں اسی وقت رنویر سنگھ کی فلم سرکس بھی ریلیز کی جائے گی یعنی فواد خان اور رنویر سنگھ کی فلموں کا ایکسپیکٹڈ کلیش دیکھنے کو ملے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دی لیجنڈ آف مولا جٹ انڈیا میں بھی اچھا بزنس کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں